موسیقی وزیراعظم کے زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کرونا کے بڑھتے کیسز کے تداروں کے لیے انتظامات پر بریفنگ بھی شیڈیل کرونا کی دوشی لہر مزید انسٹھ افراد جان سے گئے اب تک دس ہزار چار سو نو اموات ایک ہزار نو سو سنتالیس نئے مریض ملک بارس سے چار لاکھ نوے ہزار چار سو چہہتر شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد پینتیس ہزار سات سو سات ہو گئی کراچی میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایکشن صدر میں بارہ دکانوں کو اٹھانوے ہزار سے زائد جرمانہ نیپیر میں بھی سنوکر کلب اور چار دکانے سیل انتظامیہ کا پابندیوں پر عمل درامت پر زور غیر قانونی پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس احتساب عدالت کا نواز شریف کی جائدات کو کر کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملزمان کو ریفرنس کی کوپیاں فراہم کرنے کی ہدایت سمات انیس جنوری تک ملتوی اپوزیشن میں استیفے دینے کی حمد ہے ناہی لانگ مارچ کا حوصلہ سازشی اناثر پہلے کی طرح روتے رہیں گے حکومت مدد پوری کرے گی پی ٹی آئی نے منفی سیاست کا جواب ہمیشہ عوامی خدمت سے دیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تاریخ پر تاریخ دینے والوں کا اپنا مستقبل تاریخ انہیں علم ہے استیفے دیے تو خالی نشستوں پر الیکشنز ہوں گے پی ڈی ایم کی منفی سیاست کو عوام نے آر پار کر دیا ان کے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی منجن باقی نہیں ہے پھر دوست آشق آوان کرک واقعے کی از خود نوٹس کیس کی سماعت آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختون خواست سپریم کورٹ میں پیش دو ہفتے میں سمادھی کی بحالی کا کام شروع کرنے کا حکم پولیس نے حجوم کو اندر جانے کی اجازت کیسے دی ذمہ داروں کی جیب سے پیسہ نکلوائیں گے تو انہیں احساس ہوگا چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس شہر قائد کے مسائل حل کرنے کا مشن کراچی میں محمود آباد نالے کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے دوسرے دن بھی آپریشن جاری ساڑھے تین کلومیٹر کا علاقہ کلیر کرنے کا ٹارگیٹ انتظامیہ کی متاثرین کو متبادل جگہ دینے کی یقین دہانی لاہور سمرد پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش فیصلہ بات اور پینڈی بھٹیاں میں نشیبی علاقے زیر آب بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی آزاد کشمیر مری گلیات اور بالائی علاقوں میں برف باری اسلام علیکم دنیا نیوز سے میں ہوں عمر دراس اور میں ہوں فضا جمال بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد بلٹن کا آغاز کریں گے پاکستان نیوزیلنڈ کے جاری ٹیسٹ سریز کے کرائیس چرچ ٹیسٹ میں نیوزیلنڈ نے رنز کا ڈھیر لگا دیا چھے سو انسٹھ رنز پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی کپتان ویلیم سن نے ڈبل سنچری کی مچل اور نکولیس نے بھی سنچریان سکور کی کیویز کو تین سو باسٹھ رنز کی برطری حاصل ہو گئی ہے دوسری اننگز میں پاکستان نے ایک وکٹ پر آٹھ رنز بنا لیے جی ہاں اب اگر پاکستان کو اننگز کی شکست سے بچنا ہے تو تین سو چوون رنز اور بنانے ہیں جس کے بعد تین سو باسٹھ رنز کی برطری ختم ہو سکے گی آج تیسرے دن کے کھیل کا اختتام ہو گیا ہے سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے تیسرے روز میزبان نیو زیلنڈ نے دو سو چھاسی رنز تین کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی نامکمل اننگز شروع کی کپتان کین ویلیمسن کی ذمہ دارانہ بیٹنگ بڑا سہارا بنی انہوں نے ٹیسٹ کیریئر کی چوتھی ڈبل سنچری سکور کی وہ دو سو اڑتیس رنز کے ساتھ اننگز اور مجموعی طور پاکستان کے خلاف ٹاپ سکورر کیوی بلے باز بن گئے ہنری نکلیس کے ایک سو ستاون اور داریل مچل کے نوٹ آؤٹ ایک سو دو رنز کی بدولت چھے وکٹ پر ٹوٹل جب چھے سو انسٹ رنز تک پہنچا تو اننگز ڈکلیر کر دی گئیں تین سو باسٹ رنز کے خسارے سے قومی بلے باز دوسری اننگز میں ان ایکشن ہوئے اوپنر شان مسود پھر ناکام بغیر رن بنائے ہی آؤٹ ہو گئے دن کے اختتام پر پاکستان نے ایک وکٹ پر آٹھ رنز بنا لیے قومی ٹیم کو کیوی برطری ختم کرنے کے لیے مزید تین سو چوون رنز بنانا ہوں گے اوپنر عابد علی ساتھ نائٹ ووچ مین محمد عباس ایک رن پر ہی نوٹ آؤٹ رہے ملک بھر میں کرونا سے مزید انسٹھ افراد دم توڑ گئے ہیں جان بہا کفرات کی اتعداد دس ہزار چار سو نو ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار نو سو سینٹالیس نئے مریض بھی سامنے آگئے وبا سے متاثر دو ہزار دو سو انیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری لہر وبا کی شدت برقرار خطرناک وائرس مزید انسٹھ افراد کی جان لے گیا جان بہا کفرات کی تعداد دس ہزار چار سو نو ہو گئی مزید ایک ہزار نو سو سینٹالیس افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد چار لاکھ نوے ہزار چار سو چھے اتر ہو گئی ایکٹیو کیسز بھی پین تیس ہزار سات سو سات تک پہنچ گئے ناشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں دو لاکھ انیس ہزار چار سو باون خیبر پختونخواہ انس سٹھ ہزار سات سو انتیس پنجاب میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار تین سو تیرانوے اسلام آباد اٹیس ہزار تین سو پچانوے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار دو سو چوون آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار تین سو تیرانسی کیسز ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو ستر ہو گئی وبا سے متاثرہ دو ہزار دو سو انیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اہم خبر دیں یوم حق خود ارادیت میں مزفر آباد اور ڈیرہ بکتی سبیت کئی شہروں میں ریالیاں نکالی گئیں تو بارش کے باوجود شہریوں کا اقوام متحدہ مبصر مشن دفتر کی جانب مارچ ہوا اور شہریوں کا مطالبہ تھا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیے گئے وعدے پورے کریں ڈیرہ بکتی کی ریالی کا بتائیں تو وہاں بھی انتظامیہ سیول سوسائٹی اور شہریوں نے ریالی نکالی کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضہ نام منظور کے نعرے لگائے گئے خانپور میں بھی شرکہ نے موڈی کا پتلا نظر آتش کر دیا پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے جی ہاں آج کشمیری یوم حق خود ارادیت بنا رہے ہیں اور مظفر آباد اور ڈیرہ بکٹی کے علاوہ کئی شہروں میں ریالیاں نکالی گئی ہیں اور یہاں پہ جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو یقین دھیانی کروائی گئے تھی اس پہ عمل درامت کروایا جائے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی فراہمی یقینی بنائے قابض بھارتی افاظ کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیا جائے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ پانچ جنوری کا دن اقوام متحدہ کو اہل کشمیر سے کیے گئے ادھور اہد کی یاد دہانی کے طور پر مناتے ہیں کشمیری حق خود ارادیت کے حصول کے مطالبے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ ہیں عالمی برادری سے کشمیریوں کے حقوق کی پامالیوں کے خلاف کاروائی اور اہل کشمیر کو ان کے حق خود ارادیت کی فراہمی یقینی بنائے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جدد جہد کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم پر خاموشی توڑنا ہوگی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ سیکیریٹی کانسل کی کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد پر تاحال عمل نہیں ہوا حق خود ارادیت کی نفی انسانی آزادی قدروں اور اصولوں کا انکار ہے وزیر اعظم عمران خان ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کے وکیل اور سفیر بن کر مقدمہ بھرپور انداز سے لڑ رہے ہیں بھارت کیا سیاہ چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انتشار کی سیاست کو عوام نے یکسر رد کر دیا ہے ملک کی ترقی کو روکنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ افرہ تفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے اناثر بے نقاب ہو چکے ہیں اب صرف خدمت کی سیاست ہی چلے گی عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن میں استیفے دینے اور لانگ مارچ کرنے کی ہمت ہے نہ ہی حوصلہ ملوچستان کے علاقے مچ میں دس کانکنوں کو بے رہمی سے قتل کرنے کے خلاف ورسہ اور ہزارہ کمیونٹی کا دھرنا جاری ہے ایک طرف ماں اپنے لختے جگر کے لیے غمزدہ ہے تو دوسری طرف بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کے لیے نوحہ کنہ ہیں بلوچستان میں دوہزار اکیس کا سورج تلو ہوتے ہی روہ سال کے پہلے ماہ کے تیسرے ہی دن دہشتگردوں نے اپنا وار کیا بولان کے علاقے مچ میں کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے دس کانکنوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا جس کی خلاف لوائکین اور ہزارہ کمیونٹی کے افراد نے میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا دے رکھا ہے شدید سردی میں گزشتہ تین دنوں سے سراپا احتجاج ہیں ہمارے ایک کی فیملی کے پانچ افراد ہمارے اس میں شہید ہو گئے ہیں ایک میرا بھائی ہے ایک میرا بھانجائے دو میرے مامو کے بیٹے ایک میرا خالہ کا بیٹا ہے تو یہ کیا کرو گیا آپ لوگ ہمیں انصاف دے دو خدا کے لیے انصاف دے دو ہمیں گزشتہ رات وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صوبائی وفد کے ہمراہ دھرنے میں پہنچے اور مظاہرین کو یقین دلائے کہ انہیں انصاف ملے گا مگر لوائکین نے ان سے وزیر آزم عمران خان کی آمد پر دھنہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا جس کے بعد مذاقرات ناکام ہوئے